سلاللہ تعالیٰ لا خیر خلقہی و نور عرشی وزینہ فرشی وقعصہ نرسلی سیدنا محمد الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستعبره و لؤمن به و نتوکل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمادنا من جہد اللہ فلا مضل لہ و من يدلل فلا حادی اللہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ و اہده لا شریک لہ و نشہد ان محمد نبده رسول اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ عَامُنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَّجْ عَلُّ اللَّهُمُ الرَّحْمَنُ عُدَّا صدق اللہ مولا عظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا الْعَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد ماد موجود والکرم وعالی وبارک وسلم صلاتوں والسلامہ نے رکھا سواللہ چورہ کے مسلمان ان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اللہ والوں اور سرکار سید السادات قطب الاختاب فرد الافراد نائب غوث السقلین سیدنا محمد بغدادی امجری رضی اللہ تاہوں کی یاد میں فیضان سیدنا کانفرنس منعقد کرنے کا اللہ نے موقع دیا اللہ تعالی قبول فرمالے اور اس قبولیت کے صدقے میں اس گاؤں میں برکتوں کا نزول فرمائے صبح کے پونے چار ہو چکے رات ختم بھی اور صبح تلو ہونے والی یہ ہو چکی میرے عزیز جلسہ آپ لوگ کرتے ہیں تو مقصد اللہ اس کے رسول کے پیغام کا پہنچانا ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کامیاب نہیں ہوتے اللہ اس کے رسول کے پیغام پہنچانے کا جو وقت صحیح ہے وہ وقت پورا گپورا نادھانی میں گزر جاتا ہے اور جب آنکھیں بن ہونے لگتی ہیں اور فطری اور طبی دور پر نین آنے لگتی ہے تو اس وقت ہم جیسے لوگوں کو تقریر کی دعوت دی جاتی ہے تقریر تو میری آپ لوگ بہت سن چکے ہیں اور کسی سے کمزور تقریر میں نہیں کرتا بفضلی تعالی میں یہ تقریر سے لوگوں کے دل جاگتے ہیں میں انچاریس سال سے حدیث شریف پڑھاتا ہوں یہ سال پورا ہو جائے گا تو چالیس سال حدیث شریف پڑھاتے ہو جائے گا چالیس سال سے حدیث پڑھا رہا ہوں مسئلہ مسائل کی کتابیں فقہ پڑھا رہا ہوں تفسیر پڑھا رہا ہوں لیکن میں اللہ کے دیئے وے علم کی روشنی میں اچھی طرح یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رسول نے رات میں کبھی تقریر نہیں کیا میرے آقا دن ہی میں تقریر کرتے تھے رات میں میرے آقا نے کبھی تقریر نہیں کی دن ہی میں تقریر فرماتے تھے جب لوگ جاگ رہے ہیں اچھی طرح باتیں ان کے ذہنوں میں اتریں گی تو وہی وقت تقریر کے سننے سنانے کا ہے وہ دن ہو یا پھر رات کا ابتدائی حصہ اس گھڑی میں اور اس وقت میں تقریر کیا کی جائے لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں عام طرح پر لوگ یہی وقت دیتے ہیں اور اس وقت میں بھی میں تقریر کرتا ہی ہوں کہ ہمارے عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہنوں اور بیٹھی بھی تمام عورتیں آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو رسول پر ایمان رکھتے ہو ماں بہنوں آپ بھی مومنہ ہو خدا پر ایمان رکھتی ہو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں کہ اللہ قبول فرمالے آپ وہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کام تو بہت کیے لیکن کام میں دکھاوا ہے نمائش ہے کہ بارگاہ پروردگار میں آپ کا کام اگر قبول نہ ہو تو سب بیکار ہے لیکن عمل اگر تھوڑا بھی ہے اور بارگاہ خداوندی میں آپ کے خلوص نقنیتی للاحیت کی وجہ سے وہ عمل قبول ہو جائے تو وہی نجات کا ذریعہ ہے بخشش کا سامان ہے میری با بہنوں آپ بھی غور سے سنو میری باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک رنڈی چلی جا رہی تھی رنڈی سماج کی گریہ دی عورت ہے لوگ اسے نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ چلی جا رہی تھی ایک کوئے کے پاس سے گزری ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس کی سختی سے وہ ہاپ رہا ہے اور گیلی زمین ہے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے اس رنڈی کو تر سے آیا اور اس نے اپنا موزہ اتارا چمڑے کا موزہ جو عرب میں پہنتے ہیں کورنی سے بادھا کوئے میں لٹکایا اور پانی کوئے سے نکالا اس پیاسے کتے کو پلا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا کتے کے پیاس بجھانے کے عمل کو قبول فرمایا اور اس کے صدقے میں اللہ نے اس رنڈی کو بخش دیا آپ کا عمل اگر خلوص سے نکنیتی سے اللہ کی رضا رسول کی خوشنودی کے لئے ہو تو وہی نجات کے ذریعہ ہے وہی بخشش کا سامان میرے دوستوں اور میرے دینی ساتھیوں تقریر تو مجھ کو کرنی ہے اور کچھ کروں گا میں لیکن چند نصیحت کی باتیں جو تقریر پر بھاری ہیں کہ آپ عورتیں بیویسی مسلمان ہو اور مومن ہو جیسے مرد مومن ہیں اور مسلمان ہیں تو سچے مومن اور عورتوں کو سچی مومنہ بننا چاہیے اپنے ایمان میں خلوص ہو عمل میں خلوص ہو جو کام ہو وہ خدا کی رضا کے لئے مومن جیتا بھی اللہ کی رضا کے لئے اور مرتا بھی اللہ کی رضا کے لئے عربانی کرتے ہیں جانور زبہ کرتے ہیں اس سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُقِي اُمَّهْ يَا يَا أُمَاتِي لِلَّا رَبِّ الْعَالْمِينَ مانا ہوئے کہ بے شک شک اے پروردگار میری نماز میری یہ قربانی یہ عبادت اور اے پروردگار میرا جینا بھی تیری خوشنودی کے لئے اور میرا مرنا بھی تیری خوشنودی کے لئے میرا جینا بھی تیرے لئے میرا مرنا بھی تیرے لئے دیکھ مومن اللہ کی خوشنودی کے لئے جیتا ہے ہے اللہ کے خوشنودی کے لئے مرتا ہے تو جلسے آپ کرتے ہیں جلسوں کا اثر آپ کی زندگی میں آنا چاہیے کہ آپ سچے مومن بنیے سچے مومنہ بنیے قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کی بولی ہے اللہ کی باتیں ہیں قرآن قرآن جسے آپ پڑھتے ہیں وہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں اللہ کا کلام ہے آپ میں سے ہر ایک کو روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے قرآن پڑھنے کا فائدہ آخرت میں تو ہی ہے دنیا بھی وہ اس کا فائدہ ہے دنیا میں بھی قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے آپ کے نبی فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ سینہ یقرون القرآن نزلت اہم السکینہ وغشت مرحبہ وحفت ہم الملائکہ عورتیں بھی دھیان سے سُدھیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے جھوٹ ہے کہ سچے بولو بھائی نبی نے فرمایا نبی سچے نبی کی تمام بات سچے نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو دل کو سکون ملتا ہے ان پر سکینہ اترتا ہے ان کے دل کو سکون ملتا ہے آپ روزانہ قرآن پڑھیں انشاءاللہ قرآن پڑھنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کے نبی کہتے ہیں غشت مرحبہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ڈھاپنا سمجھتے ہیں آپ یہ دیکھئے تولیہ سے میں نے ڈھاپ دیا یہ مائک مائک چاروں طرف سے تولیہ سے گھیر دیا گیا اب اس مائک پر گرد ہے اور دھول نہیں آئے گی اس لئے کہ اس سے ڈھاپ دیا گیا ٹوکری جانتے ہیں اب ٹوکری ٹوکری جانتے ہیں ٹوکری سے مرغہ مرغی ڈھاپ دیجئے تو بلہ کھا پائے گا اس لئے نہیں کھائے گا کہ چاروں طرف سے گھیر کر کے ٹوکری سے حفاظت ہو گئی مرغہ کی بلہ کھا نہیں پائے گا آپ کے نبی نے بڑے اچھے ڈنگ سے سمجھایا جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی یعنی چاروں طرف سے گھیر کر کے قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت کرتی ہے اللہ کی رحمت سچ ہے کہ جوٹ ہے بولو بھئی یہ دنیا کا فائدہ ہے جنہیں کہ دنیا میں قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ کی رحمت آپ کو ڈھاپ لے گی چاروں طرف سے گھیر کر کے آپ کی حفاظت کرے گی آگے فرما حفت حب الملائے کا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں منشٹر کو یہ آتا ہے تو کمانڈو سپاہی دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی اسے گھیرے میں لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں کی نہیں گھیرے میں گھیرے میں لے کے چلتے ہیں کوئی دشمن گولی نہ چلا دے حملہ نہ کر دے مدل نہ کر دے آپ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے گویا کمانڈو سپاہی بن جاتے ہیں گھرے میں لے کے چلتے ہیں دنیا کا فائدہ آئے جی نہیں بولو بھائی ہے نے دنیا کا فائدہ تو قرآن پڑھا کیجئے پارہ لے کے پڑھئے بہت اچھی بات ہے پارہ اگر نہیں ہے تو آپ قلوہ اللہ یاد ہے قلوہ اللہ یاد ہے آپ کو مکان میں ہو یا خیت کھلیان میں ہو یا دکان میں ہو قلوہ اللہ ہی دس بار بیس بار پڑھ لیجئے تو بھی قرآن ہی پڑھنا ہوا ہوا کہ نہیں ہوا عورتیں بھی میری باتوں پر عمل کرنا گھر میں بیٹھی ہو آپ قلوہ اللہ دس بار بیس بار پڑھ لو تو بھی قرآن پڑھنا ہوا الحمدللہ یاد ہے آپ لوگوں کو دس بار پڑھ لیجئے بیس بار پڑھ لیجئے تو بھی آپ کا یہ الحمدللہ پڑھنا قرآن پڑھنا ہو گیا اب پارہ لے کے پڑھ لیجئے بہت اچھی بات ہے میرے دوستوں اور میرے دینی ساتھی ہو موٹر سائیکل چلاتے ہیں گناہ گاتے ہیں ریس میں چلاتے ہیں تیز چلاتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بہت تیز موٹر سائیکل چلاتا ہے موٹر سائیکل لڑکھڑا کے گر جاتی ہے کبھی ہاں ٹوڑی جاتا ہے کبھی پیٹ ٹوڑی جاتا ہے کبھی ایسا گر جاتا ہے موٹر سائیکل چلانے والا کہ سر میں چوٹ لگتی ہے مر جاتا ہے گانہ گا رہے تھے خدا نہ خاصتے موٹر سائیکل لڑ گئی مر گئے تو گانے پر موت ہوگی لیکن اگر آپ نے عادت بنا لی کہ بیٹھے ہیں تو بھی پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چل رہے ہیں تو بھی پڑھے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ گھر میں عورتیں بیٹھیں ہیں تو بھی پڑھے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ کھانا پکا رہی ہیں تو بھی پڑھے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ برطن ماجریں تو بھی پڑھے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہو دیرے دیرے پڑھو لا الہ الا محمد صلی اللہ اگر موٹر ساکل بھڑ گئی اور مر بھی جاؤ گے تو کم سے کم کلمہ لا الہ الا محمد صلی اللہ پر تو موت نصیب ہوگی کلمہ پر تو موت نصیب ہوگی تو میرے دوستو آپ سبھی بلند آواز سے کوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے روزانہ پڑھا کرو کتنا بار پڑھو گے آپ لو سو بار کتنی بار پڑھو گے عورتیں بھی اچھی طرح یاد رکھیں سو بار روزانہ اپنے گھروں میں کلمہ پڑھا کریں بیٹھی ہیں تو بھی لیٹھی ہیں تو بھی چل پر رہے تو بھی کھانا پکا رہی ہیں بردن ماجرہ ہیں پڑھتی رہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اور تمہارے سچے نبی کہتے ہیں ترازو ترازو جانتے ہیں آپ لو ترازو کہ ایک پلے میں پوری دنیا رکھی جائے دوسرے پلے میں کلمہ رکھ دی جائے تو کلمہ کا پلہ بھاری رہے گا کلمہ کا پلہ بھاری رہے گا میرے دوستوں میرے دیدی ساتھیوں نبی پاک مدینے والے نبی جن کا احسان ہے آپ پر آپ ان کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن ان پر درود بھیج کے ان کے احسان کا شکریہ آدھا کر سکتے ہیں درود غوثیہ یاد ہے درود عبراہیم ہی یاد ہے تو آپ اسے پڑھا کیجئے اور اگر درود غوثیہ عبراہیم ہی یاد نہیں ہے تو یہ درود سب کو یاد لاتا ہے بولے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے لفظ سلے جس میں آجا ہے وہ درود ہے آپ یہ درود پڑھیں گے روزانہ کم سے کم سو بار کتنی بار پڑھیں گے بولے صل اللہ علیہ وسلم کتنی بار پڑھیں گے سو بار آپ کے نبی کہتے ہیں ترازو کے آپ کے نبی فرماتے ہیں جو نبی پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس برطبہ رحمت نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہنا ہے یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے آپ کا بیٹا جواری شرابی یا یاش ہے لیکن اگر آپ کے پاس آجائے آنسو بہات ہے معافی چاہے تو اس کے آنسووں کو دیکھ کر کے آپ کا دل پسیج جاتا ہے تو اللہ تو ارحم الرحمین ہے اس کی بارگاہ میں کوئی گناہوں سے معافی چاہے تو اللہ کی رحمت جو شمارتی ہے اور رب کائنات قرآن پاک برشاد فرماتا ہے یبدلاللہ سیاتی مسانات کوئی گناہوں سے معافی چاہتا ہے تو ہم اس کے گناہ تو معاف کرتے ہیں جتنے گناہ کی اتنی نیکی عطا کر دیتے ہیں روز پڑھا کیجئے بلی استغفراللہ 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 کم سے کم سو بار کتنی بار پڑھئے گا کتنی بار پڑھئے گا سو بار عورتیں بھی یاد رکھیں استغفراللہ 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 کم سے کم سو بار پڑھیں بیٹھیں تو بھی لیٹھیں تو بھی چل پھلیں تو بھی کھانا پکاریں تو بھی برطن مالیں تو بھی میں نے بتایا اللہ علیہ وسلم عورتیں بھی سکم سکم سو بار پڑھیں اور تسبیح بولیے سبحان اللہ تہتیس بار الحمدللہ تہتیس بار اللہ اکبر چونتیس بار یہ تسبیح بڑی برکت والی ہے اس سے روزی بھی برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دنہ میں معاف فرماتا ہے سبحان اللہ یا اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ تسبیح پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی گناہ بھی معاف ہوں گے پڑھے لکھیں تو روزانہ دروش شریف پڑھ لیے تین بار قل یا ایوہ القافرون قل ہو اللہ وحد قلوز فلق قلوز بن ناس پھر علمد شریف پھر دروش پڑھ کے روزانہ قرآن کی آیتوں کا سواب نبی کی بارگاہ میں بھیجے اور نبی پاک کے صدق تمام پیغمبر و بزرگوں غوث آزم سیدنا پاک کی بارگاہوں بھیجے اور شجرہ میں نظم والا شجرہ وہ بھی برکت کے لیے ایک بار فاتح کے وساط پڑھ لیا کیجئے یہ نصیتیں یاد رکھے گا یہ بھی بھول جائے گا تقریر تو کی گئی اب بہت کامیاب تقریر ہوئیں لیکن تقریروں کے مدامین یاد نہیں رہتے بھول جاتے ہیں لیکن میں نے آپ کو جو باتیں بتائیں جو آپ کی زندگی میں انقلاب لائیں گی اور آپ کو سمارے ہی رہیں گی آپ ذہن میں بسائیے اور اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب کھڑے ہو جائیے جیسا سب کھڑے ہو جائیے ارے ٹھیک ہے بیٹھئے 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 مجھ کو مدیہ کیجئے تقریر ہو بیٹھئے 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 آئیے بیٹھئے آئیے میں نے قرآن کی آیت پڑھئی ہے اللہ کی کتاب قرآن کی آیت ان اللزین آمنوا وعملوا الصالحات سیج علو لہم الرحمن عددہ یہ سورہ مریم کی آیت ہے آپ کا پروردگار اللہ تعالی قرآن میں اشارت فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اللہ تعالی ان کو اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے یہ پنکھا بن کر دیئے اس کا روح ادھر کر دیئے مجھ سے مور دیئے ارے ادھر مو کر دیئے نہیں ادھر آپ ادھر کر دیئے ادھر کر دیئے تو ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا دروشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مادن جید والکرم وعالی 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 وصلیم صلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ قرآن فرماتا ہے اناللہزان امیلہ یہ قسیتر پیش کر رہے ہیں منہ ریڈیو الیکٹرونکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکہ موڑ گڑھوہ اور حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت جس کو عطا کرتا ہے تو جبریل امی وہی الہی کا امانت دار کو حکم دیتا ہے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو جبریل آسمان کے فرشتوں سے زمین پر بستے والی مخلوقات سے کہتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں زمین پر بستے والے مخلوقات اللہ فلاں سے محبت کرتا ہم بھی محبت کرتے ہوں تم بھی محبت کرو جسے اللہ محبت دے وہ سب کا پیارہ ہو جاتا ہے زمین والوں کا بھی پیارہ ہو جاتا ہے آسمان والوں کا بھی پیارہ ہو جاتا ہے فرش والوں کا بھی پیارہ ہو جاتا ہے عرش والوں کا بھی پیارہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں خیر بھلائی کے راستے کی طرف بلانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ مشنیہ پانی کی تہمیں اچھوٹ یا سراخن ان کے لئے دعا کرتے ہیں یعنی اللہ کا وہ ایسا پیارہ ہو جاتا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے ایسا پیارہ ہو جاتا ہے کہ مشنیہ پانی کی تہمیں اچھوٹیا سراخوں میں وہ بھی مغفرت کی دعا اس کے لئے کرتے ہیں یعنی وہ زمین والوں کا ہی پیارہ آسمان والوں کا ہی پیارہ فرش والوں کا ہی پیارہ آرش والوں کا پیارہ سب کا پیارہ ہو جاتا ہے سرکار غوثی آزم پیران پیر پیر دستگی بغداد والے پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی آپ انہیں جانتے ہیں مانتے ہیں اور آپ ان سے مرید ہیں انہی سے مرید ہیں میرے ذریعے غوثی آزم سے مرید ہیں سرکار غوثی آزم کہاں کے رہنے والے ہیں بغداد یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے لیکن ان کا چرچہ چورہ کے اس گاؤں میں گئی ہے آپ چورہ کے رہنے والے ہیں لیکن چورہ کہ قریب میں بسرامپور ہے گڑھوہ روڈ ہے گڑھوہ ہے ڈالٹین گئی ہے آپ کو گڑھوہ روڈ کے سبی لوگ نہیں جانتے آپ کو بسرامپور کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے چورہ کے لوگوں کو گڑھوہ کے سب لوگ نہیں جانتے ڈالٹین گئی کے لوگ سب نہیں جانتے لاتحار کے سب لوگ نہیں جانتے رانچی کے سب لوگ نہیں جانتے اور انگاباد کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے ہمبی گاپور کے سب لوگ آپ کو نہیں جانتے کلکتہ کے لوگ آپ کو نہیں جانتے اسی ہندوستان میں بناس ہے بناس کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ڈلی کے لوگ آپ کو نہیں جانتے بمبے کے لوگ آپ کو نہیں جانتے لیکن سرکار غوثی آزم اللہ کے ایسے سچے نیت بندے ہیں سچے مومن اور عمل کرنے والے کہ قرآن فرماتا ہے کہ سچے مومن اور اچھے عمل کرنے والے کو اللہ ایسی محبت اتا فرماتا ہے محبت اتا فرماتا ہے کہ حدیث کے مطابق زمین والے بھی اسے مانتے ہیں آسمان والے بھی اسے مانتے ہیں کہ غوث عظم ہزاروں من کے فاصلے پر ہیں لیکن غوث عظم پیران پیر پیر دستگیر ان کو چورہ والے بھی جانتے ہیں اللہ نے انہیں محبت عطا فرما دی اور جب خدا نے محبت عطا فرما دی تو سارے مخلوقات اللہ کے سارے بندوں کے پیارے ہو گئے کہ ان کا جھنڈا چورہ میں بھی گڑا ہے ان کا جھنڈا چورہ میں بھی گڑا ہے چرچہ ان کا چورہ میں بھی ہو رہا ہے دارٹینگنگ میں بھی ہو رہا ہے ان کا چرچہ رانچی میں بھی ہو رہا ہے ان کا چرچہ گڑوہ میں بھی ہو رہا ہے ان کا چرچہ اور انداباد میں بھی ہو رہا ہے ان کا چرچہ کرکتہ میں بھی ہو رہا ہے ان کا چرچہ بناز میں بھی ہو رہا ہے ان کا چرچہ بمبے میں بھی ہو رہا ہے ان کا چرچہ دلی میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ غوث عظم کا چرچہ ہے اس لئے کہ وہ خدا کے پیارے ہیں تو وہ ساری کائنات کے پیارے ہیں اور خود فرماتے ہیں غوث عظم انال جیلی مہید دین اسمی و آل آمی اور آسل جبالی کہ میں جیلان کرانے والا ہوں اللہ نے میری ذات سے دین اسلام کو زندہ کر دیا اور اللہ نے وہ محبوبیت عطا فرما دی اللہ نے وہ پیار عطا فرما دیا کہ میری عظمت کا جھنڈا پہاڑوں کے چوٹیوں پہ لہرہ رہا ہے چورہ میں بھی لہرہ رہا ہے ان کی عظمت کا جھنڈا گڑوہ میں بھی لہرہ رہا ہے دلدی میں بھی لہرہ رہا ہے بمبے میں بھی لہرہ رہا ہے کلکتا میں بھی لہرہ رہا ہے ہر جگہ غوثی آزم کا چرچہ ہے اس لئے کہ وہ نیک بندے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ انہوں نے محبت عطا فرما دی تو ساری کائنات کے محبوب ہو گئے گئے میرے دوستو ہم میرے دینی ساتھیوں سرکار غوثی آزم پیران پیر کہ سب سے بڑی کرامتی ہے کہ انہوں نے دینی اسلام کو زندہ کر دیا دینی اسلام کو زندہ کر دیا سب سے بڑی کرامت ہے اسی لئے بہجت و سار شریف میں یہ واقعہ نقل کیا کہ سرکار غوثی پاک پیران پیر چلے ہی آ رہے ہیں راستے میں کمزور نا تمہا شخص ملا اٹھنے کی سکت نہیں بیٹھنے کی طاقت نہیں اس نے کہا آئے عبدالقادر مجھے سہارہ دے کر کھڑا کر دو سرکار غوثی پاک نے سہارہ دے کر کھڑا کر دیا تو اس نے کہا نا تمہا کمزور نے گیانتو میں کون ہوں میں تمہارا دینی اسلام ہوں میں مرتا ہو چکا تھا تم نے سہارہ دے کر مجھے زندہ کر دیا تو سرکار غوثی پاک پیران پیر کی سب سے بڑی کرامتی ہے کہ انہوں نے دینی اسلام کو زندہ کر دیا آپ ان کے سچے غلام ہیں ان کے نقش قدم پر چلئے سچے مومن بنیے اپنی زندگی کو رسول اللہ کی سچی غلامی کے مطابق گزارئے کہ آپ نماز بھی پڑھیں قرآن بھی پڑھیں درود پڑھیں کلمہ پڑھیں تسبیح پڑھیں اور آمیانہ زندگی سے بچیے آپ دن رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر کیا ہوتا لڑکا ناچ رہا ہے لڑکی ناچ رہی ہے لڑکا لڑکی کو چوم رہا ہے لڑکی لڑکے کو چوم رہی ہے لڑکا لڑکی کو دو بوچ رہا ہے لڑکی لڑکے کو دو بوچ رہی ہے جہاں لڑکا ناچے لڑکی ناچے ٹی وی پر لڑکا لڑکی کو دو بوچے لڑکی لڑکے کو دو بوچے لڑکا لڑکی کو چومیں لڑکی لڑکے کو چمیں وہاں خدا کی رحمت آئے گی وہاں تو شیطان آئیں گے بھوت آئیں گے آسیب آئیں گے خبیص آئیں گے آفات آئیں گے بلیات آئیں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں خدا کی رحمت آئے تو آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجئے اللہ کی رحمت آئے گی درود کی تلاوت کیجئے اللہ کی رحمت آئے گی تصویر پڑھئے اللہ کی رحمت آئے گی استفار پڑھئے اللہ کی رحمت آئے گی اللہ کی حمد پڑھیے اللہ کی رحمت آئے گی نبی کی ناد پڑھیے اللہ کی رحمت آئے گی تو سچے مومن بن کے رہنا اور جینا یہی آپ کی شان ہونی چاہیے اس لئے کہ آپ غوثی آزم کے غلام ہیں پیران پیر کے غلام ہیں اور ان کی چاہت کا دیا دل میں جلائیے ان کی محبت کا چراغ دل میں جلائیے سرکار غوثی پاک کے سچے مرید ہوں گے تو ان کی نگاہ اور توجہ اپنے تمام مریدوں پر ہوتی ہے سرکار غوثی پاک کی توجہ نظر اپنے تمام مریدوں پر ہوتی ہے اپنے مریدوں پر محرمان ہیں اور اپنے مریدوں پر وہ نظر رکھتے ہیں سرکار غوثی پاک پیران پیر کی نظر ہو جائے تو تقدیر سمر جائے بگڑی تقدیر بن جائے سرکار غوثی پاک پیران پیر کی دستگیر کی بارگاہ میں ایک شخص ابو المظفر سوداگر کاروبار کرتے تھے جی تجارت کرتے تھے تو وہ غوثی پاک کے استاذ حضرت حماد دباس حماد دباس کے پاس آئے بوڑے تھے وہ غوثی آزم کی جوانی کا زمانہ تھا حماد دباس سے کہا حضور میں تجارت کے لیے شام سیریہ جانا چاہتا ہوں حماد دباس بزرگ تھے اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ تم شام جاؤگے تم مارے جاؤگے گھاٹا پاؤگے گھاٹا پاؤگے مارے جاؤگے بہت مایوس ہوکر لوٹ رہے تھے راستے میں حضور غوثی آزم سے ملقات ہو گئے سیدنا عبدالقادر جیلانی سے ان سے بھی کہا حضور میں تجارت کے لیے شام جانا چاہتا ہوں تو حضور غوثی پاک نے سیدنا عبدالقادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ تم شام جاؤ تجارت کرو نفع اٹھاؤگے اور سلامتی سے واپس آؤگے اور اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے وہ گئے شام اب المظفر تجارت کی نفع بھی اٹھایا ایک دن نہانے کے لیے اپنے کمرے سے غسل خانے میں گئے تو پیسوں کی تھیلی جو کمر میں بانتے تھے ہم یعنی کھولی اور تاق پر رکھ دی نہائے کپڑے پہنے جلد بازی میں تھیلی اٹھانا بھول گئے کمرے میں آئے نین آگے خواب دیکھا سفر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ساتھ ہیں اچانک ڈاکو نے حملہ کر دیا سب کو مار ڈالا انہیں بھی مار ڈالا گردن پر تلوار چلا دی خواب بھیانت تھا نین کھل گئی نین کھل گئی گردن پر ہاتھ گیا تو دیکھا کہ خون کی طریب موجود ہے اچانک یاد آیا کہ تھیلی ہم یعنی جو کمر میں پیسوں کی بنی تھی وہ غسل خانے میں چھوڑ گئے ہیں گئے غسل خانے میں تھیلی موجود تھی اٹھا کے لائے خوش خوش بغداد آئے سوچا شام جہاں تجارت کے لئے گئے تھے تجارت میں بھی نفع اٹھایا سلامت بھی رہے یہ واقعہ پہلے میں عبدالقادر جیلانی سے بیان کروں یا ان کے استاز حماد دباس تھے ابھی وہ بازار سے گزر رہے تھے سوق سلطان بازار سے قدس حضرت حماد دباس آ رہے تھے حماد دباس تھے جو ہی نے دیکھا اب المظفر کو کہا اب المظفر تری تقدیر میں وہی لکھا تھا جو میں نے کہا تھا کہ تُو شام جائے گا تو گھاٹا پائے گا مارا جائے گا لیکن عبدالقادر جیلانی نے تیرے لیے اللہ سے سترہ مرنبہ دعا کی جو چیز زندگی میں ہونے والا تھا اللہ نے اسے خواب میں تبدیل کر دیا اللہ نے اسے خواب میں تبدیل کر دیا بھول میں تبدیل کر دیا تو سرکار غوث پاک کی نگاہ تقدیر بدل دیتی ہے ان کے سچے مرید بند کر کے رہیے اور سچے مرید اور ان کے خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیے نیکی کا راستہ اپنایے اب برائی کے راستے سے بچئے میں نے جو نصیتیں کی کلمہ پڑھئے درود پڑھئے قرآن پڑھئے آج آپ کا حال یہ ہے کہ تقدیریں تو لمبی لمبی سنتے ہیں لیکن دینی مسئلہ نہیں جانتے وضو کیسے کیا جائے نماز کیسے پڑھی جائے نماز میں کتنے فرائض ہیں کس طرح پر نماز ادا کی جائے تو آپ کی نماز ہوگی یہ بنیادی مسائل نہیں جانتے عورتیں وہ تو اور بھی مسئلوں سے غفلت رکھتی ہیں حیض نفاس عورتوں کو آتا ہے کتنے دین نماز انہیں حیض اور نفاس کی وجہ سے چھوڑنا ہے عورتیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چالیس چالیس دن نماز نہیں پڑھتا جبکہ چالیس دن نماز چھوڑ گیا یہ گناہ ہے جتنے دن خون آیا اتنے ہی دن نماز چھوڑیں گی اور خون جیسے ہی ختم ہوا فوراں اس لے کر کے نماز پڑھنا ان پر فرض ہے چالیس دن نماز وہ چھوڑے اگر خون آ رہا ہے چالیس دن تک تب تو نماز چھوڑے لیکن اگر وہ دس ہی دن میں خون ختم ہو گیا جو پچہ کی پیدائش کے بعد آتا ہے تو دس ہی دن کے بعد اس لے کر کے ان پر نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ مسائل بہت ساری چیزیں مرد نہیں جانتے تو عورتیں کیا جانیں گے تو تقریریں لمبی سنتیں اچھی بات ہے تقریر سے دل روشن ہوتے ہیں دل جاگتے ہیں دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن دین کی بنیادی مسائل بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے پڑھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی مسئلے کی کتاب ہے اسے پڑھئے جانئے یا کسی عالم مولانا سے اچھی طرح سمجھیں گے کوشش کیجئے تاکہ آپ سچے مومن بنیں اور وہ کام کریں جس سے اللہ اس کے رسول خوش ہو جائے اسی میں آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے آخرت کی بھی کامیابی ہے اور نیکی نیکی جو ہے کبھی ضائع نہیں ہوتی میں نے آپ کو سمجھایا بارہا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا آپ لو نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھائیوں نے دشمنی میں بیج دیا یہ تو قرآن میں آیا یہ واقعہ ان کیا قرآن نے بیان کیا بیج دیا دشمنی میں اور مصر میں بھی کے غلام بن گئے مصر کے گورنر نے خریدا اور اس کی بیوی زلیخہ عاشق ہو گئی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اس نے فریب دیا لبھایا برائی کی طرف آمادہ کرنا چاہا زنا کرنا چاہا لیکن حضرت یوسف اللہ کے نیک بندے تھے برائی پر آمادہ نہیں ہوئے برائی پر آمادہ نہیں ہوئے نیکی کا راستہ اختیار کیا اور نیکی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے زلیخہ نے الزام لگا کہ انہیں جیل بھیجوا دیا جیل جانا گوارہ کیا مسائب چھیلے لیکن نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا نیکی اختیار کیا اور نیکی پر مسائب آئے تو مسائب چھیلے لیکن اس کا بدلہ کیا ملا بدلہ یہ ملا کہ وہ قیدی بنے وہ غلام بنے لیکن نیکی کی وجہ سے اللہ نے نیکی ایسی قبول کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مصر کا شہنشاہ بنا دیا اور قرآن اسی موقع پر شاہد فرماتا مَنْ يَتْتَقِ وَيَسْبِلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِي عَجْرَ وَيَسْبِلِ جو نیکی کا راستہ اختیار کرے اور نیکی کے راستے میں آنے والے مسائب پر صبر کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے محنت کو برباد نہیں کرتا عجل کو برباد نہیں کرتا تو دنیا میں بھی نیکی کا سلا ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام غلام بنے قیدی بنے لیکن نیکی کے راستے کو اپنایا تو اللہ تعالی نے دنیا میں یہ سلا دیا کہ ایک قیدی اور ایک غلام کو اللہ نے مصر کا شہنشاہ بنا دیا اور سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے مَنْ يَتْقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَوْ وَيَرْزَقُوا مِنْ حَيْسُ لَایَا تَصِبْ جو نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے کے لئے راستے کھولتا ہے وَيَرْزَقُوا مِنْ حَيْسُ لَایَا تَصِبْ اور روزی اس کو وہاں سے دیتا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو میرے دوستوں اور میرے دینی ساتھیوں آپ ہیں تقریریں سنیں تقریروں سے اصلاح ہونی چاہیے دل کو جاگنا چاہیے دل روشن ہونا چاہیے کہ آپ جائیں تو آپ نیکی کی عادی بنیں نیک کام کریں برے کاموں سے بچیں عورتیں بھی صحیح طور پر سچی مومنہ بنیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاة بھی دیں بات سمجھ ماری آپ لوگوں کو تقریر جو میں کر رہا ہوں وہ آئیسی تقریر ہے جو آپ کے دل کو جگاتی ہے دل کو روشن کرتی ہے آپ زکاة بھی دیا تھے غریبوں کو دینے سے مال بڑھتا ہے گھرتا نہیں کوئی غریب آیا گھر گھڑایا ایک لاکھ میں دس سزار روپے آپ نے اس کو دے دیا بیٹی کی شادی میں پیسہ گھڑ گیا آنکھ نے یہی دیکھا سود آپ نے لیا پیسہ پڑھ گیا آنکھ نے یہی دیکھا لیکن مومن ہے تو اپنی آنکھ کو جھٹلانا ہوگا اور خدا کی بات پر عبان رکھنا ہوگا آپ کا رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سود والے پیسے کو گھٹاتا اور صدقے والے پیسے کو اللہ بڑھاتا آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقے والے پیسے میں اللہ برکت رکھ دیتا ہے روزی کے نئے دروازے کھلتے ہیں اور وہ آدمی پھلتا پھلتا رہتا جو غریبوں کو دیتا ہے اور جب سود لیتے ہیں تو آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ برکت اٹھا لیتا ہے پیسے گھٹنے کے راستے نکل جاتے ہیں گھر میں بیماریاں آیا تھا ہیں بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا آپ کو کینسر ہو گیا بربادی کے راستے نکل گئے پیسے گھٹتے چلے گئے تو آپ کا رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سود والے پیسے کو گھٹاتا اور صدقے والے پیسے کو اللہ بڑھاتا ہے تو آپ غریبوں کو دیتے ہیں تو اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو نیکی کا راستہ اقتیار کرے اللہ اس کے لیے راستے کھلتا ہے اور روزی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو میرے دوستوں اور میرے دینی ساتھیوں جلسے کا فائدہ آپ کی زندگی میں بھی آنا چاہیے کہ آپ سچے مومن بنیں نماز کی پابندی کریں روزہ کا مہینہ آئے رمضان تو روزہ رکھیں اللہ دے رہا ہے تو غریبوں کو دیں آپ کے نبی کہتے اتقو ولو بشب تمرہ غریبوں کو دو دینے کو کشنا ہو اگر آدھا خجور ہی ہو تو آدھا خجور ہی صدقہ کریں میرے دینی ساتھیوں اور میری با بہنوں آپ نماز کی پابندی کیجئے روزے کی پابندی کیجئے اللہ دے رہا ہے تو غریبوں کو دیجئے اللہ دے رہا ہے مکہ مدینہ جائیے یہ تو نصید کی بات ہے جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پر بھلا لیا یہ بڑے کرم کا فیصلہ یہ بڑے نصید کی بات ہے یہ بل بے جل رہا ہے ہزار روپے کا بل بے خرید کے لائے لگا دیا اب آپ نے کہا کہ یہ بل بے تو ہزار روپے کا روشنی آتی نہیں تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ بڑے سیدھے ہیں بل بے تو آپ نے ہزار روپے کا لگا دیا لیکن اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے سپلائی ہونے والی بجلی سے جوڑائی نہیں ہے جب تک پاور ہاؤس سے سپلائی ہونے والی بجلی سے کنیکشن نہیں جوڑے گا تب تک اس میں روشنی نہیں آئے تو میرے دوستو روحانیت کا پاور ہاؤس سرکار غوث آزم کی ذات ہے کہ پیران پیر پیر دستگیر سے رشتہ غلامی کا جوڑتا ہے نسبت جوڑ دی جاتی ہے تاکہ ان کا فیضان جاری ہو اور ان کی نگاہ ہماری طرف کپڑے کی دکان میں جاتے ہیں جاتے ہیں کیونکہ نہیں کپڑے کی دکان میں تو کپڑے کی دکان میں کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر چومیں دنیا کہے گی پاگل ہے لیکن آدھا اگز کپڑا لائی ہے قرآن شریف سے لپیٹ دیجئے کپڑا قرآن سے لپٹ گیا کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی تو کپڑے کو چومتے ہیں وہی کپڑا دکان میں تھا تو چومتے نہ تھے اور کپڑے نے قرآن سے نسبت حاصل کر لی تو کپڑا بھی عزت والا بن گیا عزت والا بن گیا کپڑے کی تقدیر سمر گیا کپڑا نسبت قرآن سے پائے تو کپڑے کی تقدیر سمر جائے آپ کی نسبت روحانی حضور غوث پاک پیران پیر سے ہو جائے تو بگلی تقدیر بنے بگڑا مقدر سمر جائے آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو فیضان سیدنا کانفرنس کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ والوں کی یاد منائی ہے تو ان کے کہی باتوں پر عمل بھی کیجئے ان کی زندگی اپنایے سچے مومن کی بنیے عورتیں سچی مومنہ بنیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں پیسہ ہے تو غریبوں کو دیں اللہ دیرہ حج کریں قرآن پڑھیں کلمہ پڑھیں درود پڑھیں تسبیح پڑھیں استغفار پڑھیں سچے مومنہ بنیں قیبت کرنا دوسرے کی برائی کرنا چول خوری کرنا وہ گناہ اس سے بچے اور گھر میں بیٹھی ہیں لیٹھی ہیں چل پھر رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتی رہیں کلمہ پڑھتی رہیں درود پڑھتی رہیں تسبیح پڑھتی رہیں استغفار پڑھتی رہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول ہو جائے انشاءاللہ تعالی آپ کے رب کا وعدہ سچا ہے کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کرنے والے کی نیکی کو اللہ برباد نہیں کرتا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ بھی لے گا تو میرے دوستو یہ رات کے اختتام پر اختتام کیا بلکہ اب تو صبح دلو ہو گئی ہے آپ نے یہ چند باتیں نصیت کی سن لی تقریر تو میں الحمدللہ کرتا ہوں لیکن تقریر میں نے روایت کے مطابق نہیں کی نصیت کے چند بول بول دیئے ہیں اللہ تعالی یہ نصیت کے بولوں کا اثر آپ کے دلوں میں پیدا کرے اور سچے مومن آپ بنیں اور نبی کے سچے غلام بنیں اور ایسے غلام بنیں کہ گردن کر جائے لیکن رسول اللہ کی بات نہ کٹنے پائے گردن کر جائے غوثی آزم کی بات نہ کٹنے پائے ایسے غلام بنیں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ سچی مومنہ بنیں کہ نبی کی زندگی کو اپنائیں گردن کر جائے لیکن نبی کی بات نہ کٹنے پائے عورتیں بھی بڑی بڑی صحابیہ ہوں یا بہت اس کے بعد عورتیں سچی مومنہ گزری ہیں اللہ کی ولیہ گزری ہیں عورتیں ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو عورتیں تو بعض ایسی عورتیں ہیں کہ وہ دین کی معاملات کو مردوں سے زیادہ جاننے والے ہیں حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں وہ مسئلہ مسائل قرآن کی آیتوں کی تفسیر ایسا جانتی تھی کہ بڑے بڑے مرد ان سے آ کر کے مسئلہ پوچھتے تھے تو عورت ہونے کا مطلب کمزور ہونا نہیں ہے دین کی باتیں جتنا مردوں پر جاننا ضروری ہے اتنی عورتوں پر جاننا ضروری ہے جتنا مردوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور تنی عورتوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے غوث عظم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور غوث عظم کی غلامی میں اللہ خاتمہ نصیب فرمائے وما علیہنہ اللہ بلاک پھڑو اسلام ہم